بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اسلام آباد میں شاکر زہر بھائی بتاتے ہیں وہ پی ٹی بی میں بیسے کام کرتے تھے وہ کیمرہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ مختلف آسفیلز میں جا کے وہاں پہ بھی سنواتے تھے پھر بابا جی کے کہنے پہ انہوں نے کسیدہ برداشریف کا پروگرام بھی ریکارڈ کر آیا پھر پی ٹی بی پہ یہ الرحمن کے نام سے مختلف پروگرام رمضان میں نشر ہوتا تھے چھوٹے چھوٹے اکلپس سہری کے وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا بس یہ دکھایا جاتا تھا کہ لوگ سورہ رحمان سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں بس کوئی بات نہیں کہی جاتی تھی کہ اس کو ایسے کریں ایسے کریں نہ کریں بس لگتی تھی صبح صبح سہری کے وقت اور ایک ملانہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسلامک بول دیتے تھے پھر بعد میں بابا جی نے اس کو شروع میں وہ ہی ٹوئنٹی ون ڈیس کا مختلف سے جربے کر رہے تھے وہ مختلف آوازوں میں بھی کیا انہوں نے مختلف یوں کہہ لو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاری صداقت کی سنیں ہم سدیس کی سنیں وہ سن لو جس میں بھی سن لو لیکن فائنلی انہوں نے اس کو صبح تپیر شام سات دن کاری باسیت کی آواز میں یہ فارمیٹ دے دیا میں جب انہیں ملا ہوں اجازت اس میں کسی کو نہیں چاہیے اجازت سے معاف رہی ہے عام اجازت ہے میں بیبا جی سے ٹو تھوزن ون ٹو میں ملا ہوں اور اس وقت ڈاکٹر میمون نے منا کے درو میں انہیں ملا تھا انہوں نے مجھے سامنے انہوں کا ذکر کیا ان سے ملا تو کسی کو بھی یہ بتا رہے تھے مجھے بھی کہا میں نے اس وقت ہی پوچھ لیا کہ جی میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے خود مسئلہ تھا پر ایک وہ تھا نیڈل کا فسٹوری آپ نے سنی ہوگی نیٹ پہ ہے دوسرے مریض کا خون تھا سوئی تھی وہ مجھے لگ گئی تھی بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے میرا یہ نہ نظریہ تھا نہ میں یہ دعا لے کے گیا تھا نہ میرا یہ خیال تھا کیونکہ ایز ای ڈاکٹر میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے یہ کا مطلب یہ تو بات ہے کرنے والی کچھ روحانی شخصیات سے اس سے پہلے جنہیں روحانی آپ لوگ کہتے تھے یا میں بھی سمجھتا تھا یا معاشرہ جن کا بتاتا تھا ان کے پاس گیا بھی یہ اللہ کے بندے ہیں یہ دم کرتے ہیں یہ تعویز دیتے ہیں یہ پڑھائی بتاتے ہیں یہ دعا دیتے ہیں ان سب سے میں ملا بھی اس سے پہلے لیکن اب نہیں ملتا تھا تقریبا چھے مہینے سال سے اپنے طور پر اللہ سے ایک دعا تھی یا میں نے سبر شکر کر لیا تھا اور بابا سے ملا تو وہ جب کسی کو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو سات دن سن لے وہ آگے بتائے میں تو ڈاکٹر تھا میرا concern میرے patient ہوتے تھے کہ اللہ نے ہر مرض کی شفاہ نازل کی ہے مجھے نہیں پڑا تھا کہ میں اپنی دعا میں فسا ہوا ہوں اب یہ میری دعا کا جواب آ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے دس سال سے میں اللہ سے ایک دعا مانگتا تھا کہ تُو نے ہر مرض کی شفاہ نازل کی ہے کہاں ہے تُو کہتا ہے میں نے ہر مرض کی شفاہ نازل کی ہے تو تُو مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا لیکن بس ہی اپنی میری سوچیں تھی قرآن میں پڑھ لیا شہد میں شفاہ وہ patients کی ڈائٹ میں شامل کروا دینا جنہیں ناک کی ناری میں لگتی تھی ICU کا کام تھا میرا intensive care کا sugar دیں reasonably شہد کو آ دینا وہاں نے کہنا جی اصلی لب کے لئے آوتے شوگر نہیں ہوئے گی ہونی بھی نہیں چاہیے ideally فرکٹوز اگر ہوگی تو لیکن شہد بھی خاص کدھر قوم دن دیئے تو بہر آب وہ ٹھیک ٹھوک نہیں ہوتے تھے زمزم والدہ کو کہا حج کرنے گئیں جب وہ آگ لگی تھی بہت بڑی خیموں میں میری والدہ اس وقت رائل گیس کے طور پر حج کرنے گئیں یہ دن 97 ہے شاید وہ زمزم بھی لائیں خود بھر کے میرے مریش ریز نہیں ٹھیک ہوئے تھے جس طرح میں ایزے ڈاکٹر سمجھتا تھا کہ ایسے پلاؤں گا اور ایسے ٹھیک ہو جائیں گے تو ICU میں تو وہی تھے اس کے بعد خود فس گیا ہوا تھا اب وہ دعا تقریباً بھول گیا یا مجھے کیوں بتائے گا وہ ہر مرس کی شفاہ اس نے نازل کیا ہے بابا جی مجھے آس کے کہتے ہیں آپ بھی پادل ڈاکٹر تم بھی بتا دینا میں بڑا حیران ہو گیا بابا جی میں بتا دوں تم نہیں بتا ہو گیا مجھے اجازت ہے میں نے ایک تو وہی جہاں پہ گیا تھا کچھ لوگوں سے ملا تھا ان نے کہنا آپ نے اتنے سو بار اتنے ہزار بار یہ تصویح پڑھنی ہے کسی اور کو نہیں کہنا آپ نے اچھا اس کا مطلب کبھی مجھے یہ سمجھنا سادہ بندہ قدیم ہے سمجھنا کہ یہ مطلب ہے سیکرٹ ہے دسوڑا نہیں کسے انہوں نے میں دسوڑا ہے یا قدیرو پڑھنا ہے میں دسوڑا نہیں یہ تھی جو کوئی چکر ہے یا لطیفو انہوں نے کولی بیٹھے کسے نے کہنا میں نے سیر پیڑ ہو رہی ہے اگلی ورہی میں دسوڑ گیا ہے کہ جی میں دن ہی ٹھیک ہویا میرا بخار نہیں اتریا ہوتے کوئی بندہ کہہ رہے ہیں جی میں نے بخار نہیں دوسری یا قدیرو نے آپ کیوں بتا رہے ہیں اس کو آپ کو اجازت نہیں ہے پھر میں نے پتا لگا یا رہے تو کوئی اجازت اللہ معاملہ ہے یہ فارمولے ایسی نہیں بنتے جا سکتے تو یہ باتیں بھی مجھے پتا پتا تھی اس لیے میں نے ایران کہ مجھے اجازت ہے وہ ہاس کے اس طرح اٹھے کہتے ہیں اجازت نہیں ترلہ ہے کوئی بتا دے لیکن اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا میں بڑا ایران کیا میں پیشنگ سے دوں گا چانک کہتے ہیں اور ڈاکٹر بابا تم دس سال سے جو دعا مانگتے ہو یہ اس کا جواب ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا احران ہوا کہ میری دعا انہیں کیسے بتا ہے پہلی میٹنگ ہے وہ پیور میرا سیکرٹ ہے اور میرے اللہ کا ہے اور دس سال ہی ہوئے تھے تو مجھے ڈاکٹر بنے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم دس سال سے جو دعا مانگتے ہو یہ اس کا جواب ہے دس سال کی دوری یہ ایک دعا تھی میں نے رائش صاحب خیر بات کر کے گول بھی کر جاتے ہوتے تھے تو میں نے کہا بابا جی میری دعا کونسی دعا مطلب ایسے گربڑا جاتا ہے بندہ یار قرآن شفاہ ہے شفاہ من جانے بلہ اب مجھے بھی آیت یاد آگئی کہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے اسے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت کے طور پر نازل کیا ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں یہ بھی ہے اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں عبادت کی زیادتی سے بھی اس لیے منع کیا گیا یا اس کے قول بہت زیادہ اور فیل نہیں ہے کلب سخت ہو جاتا ہے اب یہ تو بات میں باتیں سمجھیں یہ اس وقت تو خیر میں نے کہا ہاں قرآن تو حرف حرف شفاہ ہے کہتے ہیں اور شفاہ من جانے بلہ میں نے کہا جی بابا جی شفاہ من جانے بلہ ہمارے نسخوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے شفاہ من جانے بلہ پیسے ہمیں دے دیں اور شفاہ من جانے بلہ دوبارہ ایک دم کہتے ہیں قرآن من جانے بلہ میں نے کہا قرآن من جانے بلہ شفاہ من جانے بلہ قرآن شفاہ ہے میں کوئی پتہ نہیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ فکرہ تو یہ ایسے ہے ویسے ہے بہر حال اسی میں میں علج گیا اور پس میں نے بتانا شروع کر دیا لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے میرا کیا جاتا تھا میں بتا دیتا تھا ریزسٹنس ملی بہت سے ڈاکٹرز نے میرے ساتھ کے کولیگز نے کئیوں نے مزاک اڑایا کئیوں نے ریزسٹ بھی کیا ابھی بھی ریزسٹنس ملتی ہے یہاں پہ اس ہاسپیٹل میں کئی بار اتراز کرتے ہیں پچھلے امیس صاحب مجھے کہا تھا میرے دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوں دا ہے جی دیکھو جی ہوتھے نان مسلم بھی تھی آئے گا ہے سائنٹیفکلی ظلم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں سننا چاہتا میں کہنا دسو آ کے دیکھیں ہم نان مسلم کی آپ مسلمان کو بھی زدنی کرتے سنیں جس کا دل ہوتا ہے وہ آنکھیں من کرتا ہے کئی ویڈیوز پڑھی ہیں میڈیا والے ریکارڈنگ کر رہے ہیں کئی ویڈیوز ہیں اس میں پیشنٹ نے آنکھیں سپیشلی کھول دی ہیں جب لگی ہوئی ہے میں نہیں ایک ہماند کر کے سننا وینٹیلیٹرز پہ آیا ہے مسلمان ہے میں نہیں سننا میں نے یہ بدت ہے ٹھیک ہے پھئی علاج کے طور پر کہہ رہے ہیں ویسے اسے سور کی چربی کا ٹیکہ لگا رہے ہیں وہ بدت نہیں ہے وہ جدت ہے ٹھیک ہے بس یہی حدت ہے ایمان کی حدت تو بس ایسے ہی ہے عَلَّمَا الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ